اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب جینل دوستو بات آج ہم کرنے والے ہیں تیل ڈاکنگ یعنی شکاری کتے کی دھوم کاٹنے کے حوالے سے یہ کاٹنی کیوں ضروری ہوتی ہے شکاری بھائیوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ جب شکاری کتہ سرچنگ کر رہا ہوتا ہے ہنٹنگ فیلڈ میں وہ کسی چیز کی تلاش میں شکار کے تلاش میں ہوتا ہے تو جو ہی تلاش کرتے کرتے کسی چیز کی سمیل اس کو ناک کو لگتی ہے تو وہ اپنی دھوم کو کتے کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے وہ جب بھی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنی دھوم کو اعلانہ شروع کرتا جاتا ہے تو اسی طرح شکاری کتہ بھی جو ہی کسی چیز کی سمیل اس کے ناک کو لگتی ہے تو وہ اپنی دھوم کو بڑی تیزی کے ساتھ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیتا ہے تو اس طرح سے اس کی جو دھوم ہے وہ کانٹوں کے ساتھ لگ کے شدید زخمی ہو جاتی اور بعض اوقات تو اس میں سے بقاعدہ خون ٹپکنے لگتا ہے تو دھوم چونکہ کسی بھی چیز کی ہو وہ ریڑ کی اڈی کا ایک تو سلسل ہوتا ہے اس کا درد جو ہے وہ کتے کے لیے درد تو جو بھی ہو وہ نقابل برداشت ہوتا ہے تو اس طرح اس کا جو ہے بار بار اس کو درد سے بچانے کے لیے یعنی اس کو جب بھی آپ اشکار کے لیے لے کر جائیں گے تو اس کے ساتھ تو یہی ہوگا تو یہ بار بار کی تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو ایک ہی بار کٹ لیا جاتا ہے اس کو کٹنے کے علقے جو ہے وہ بہترین عمر یعنی آپ بچمن میں ہی اس کو کٹ لیں پندرہ دن سے لے کر تیز دن تک کیونکہ اس سٹیج میں اس کے آزاد جو ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم تکلیف برداشت کرنا پڑے گی تو اس کو کٹنے کا جو بہترین طریقہ ہمارے نزدیک ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہے کہ اس طرح کپائٹ اور ایک اس طرح کی رینگ ٹائپ کی ربڑ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو سمپلی اس کے اوپر لپیٹ لینا اس طریقے سے اس کو بہت زیادہ سخت نہیں رکھنا ٹائٹ نہیں رکھنا کیونکہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ریبن جتنا یہ ربڑ جتنی ٹائٹ ہوگی اتنا جو ہے وہ اس کی دم جلدی کٹے گی لیکن دم تو جلدی کٹ جاتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈاگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ بان جاتا ہے تو لہٰذا اس کو آپ نرم رکھیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی دم آہستہ آہستہ کٹے گی آہستہ آہستہ کٹنے سے اس کو جو زخم ہے وہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا تو اس کو آپ نے اس طریقے سے لپیٹ لینا ہے یہ زیادہ چڑھائی میں نہیں ہونی چاہیے بلکل ایک جگہ پر ہو اس طرح لپیٹ کے اس کو بلکل اس کے سرے پر لے جائیں اس طرح پوش کر کے اس طرح کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈاگ کی دم کے اوپر اس طرح چڑھا لینا ہے چڑھا کر آپ نے اس کو اس کی دم کے اوپر پوش کر لینا ہے ہم آپ کو یہ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دوستو ہوا ہمارا ڈاگی جس کی ہم نے دم کاٹنی ہے تو یہ ہمارے پاس وہ پائپ جس کے اوپر ربر چڑھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس پائپ کو اس کی دم کے اوپر اس طرح سے چڑھا لیں گے اور جہاں سے ہم نے یہ دم کاٹنی ہے نا آپ نے پہلے اس کے اوپر نشان بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں اندازے سے بھی آپ نے اس ریبن کو آرام سے اس کی دم کے اوپر اس طرح سے پوش کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بڑے ارام سے اس کی دم کے اوپر یہ چلا گیا ہے تو آپ اپنے دوستو یہ چھوڑ دینا ہے یہ اب اس کی یہ دم خوشک ہو جائے گی اور پھر گر جائے گی یہ دیکھیں اس کو اب ہم چھوڑ دیتے ہیں جی دوستو کوئی بھی انسان ہو وہ اکلے کل نہیں ہوتا ہمارے نزدیک جو بہترین طریقہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کے نزدیک کوئی اس سے بہتر مشورہ ہے تو کومنٹ کر کے ہمارے ذات ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل اور پیج کو فالو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آگے چل کے ہم نے ان کی ٹریننگ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ